آزاد امیدواروں کے لیے ہم خبر نوٹفیکیشن کے بعد کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں آرٹیکل 51 کی زیلی شک 6 کے تہہ تین روز میں فیصلہ کرنا ہوگا کسی جماعت کا حصہ نہ بننے پر آزاد حیثیت سے اسیملی کے رکن ہوں گے الیکشن کمیشن دس روز میں ختمی نتائج جاری کرے گا امیدواروں کے انتخابی اخراجات جماع کروانے کی ہدایت جیتنے والے امیدوار دس دن ہارنے والے امیدواروں کو ایک ماہ میں تفصیلات جماع کروانے کا حکم انتخابی اخراجات جماع نہ کروانے پر کارروائی کا اندیا الیکشن کمیشن نے این ایتھاسی سرگودہ کا نتیجہ روک دیا 26 پولنگ سٹیشن پر 15 فروری کو دوبارہ پولنگ کا فیصلہ آتھ فروری کو ہلکے میں بدنظمی کے سبب پولنگ روک دی گئی تھی ادھر جتوئی پی پی رو سو پہتر میں دوبارہ گنتی کا عمل مکمل کر لیا گیا اتاظ امیدوار رانہ عبدالمنان 33,474 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئے کس کے سر سجے گا پنجاب کا تاج صبح بھر سے کسیر تدات میں ازاد امیدوار کامیاب سیاسی جماعتوں کے پلڑے میں وزن ڈالیں گے یا رہیں گے ازاد کیا کوئی بھی جماعت اکثریت سے حکومت بنانے میں ہوگی کامیاب سیاسی پندتوں نے سر جوڑ لیے جو ٹور شروع حلاقاتوں میں ساتھ دینے کے وعدے ہونے لگے عام انتخابات دوہزار چوبیس کے نتائج ازاد امیدواروں نے سیاسی جماعتوں کو دھول چٹازی جنوبی پنجاب کے متاضرد قومیوں سبائی حلقوں پر بازی جیت کی متاضرد اسلامی ازاد امیدواروں کا کلین سویپ سیاسی جماعتوں کے نامور سیاستدانوں کو شکست پاش ازاد امیدواروں نے جنوبی پنجاب میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے انہیں ایک سو پچاس ملتان سے زین کوریشی نے میدان مارا انہیں ایک سو چونٹسٹ بہاون پور سے ازاد امیدوار اجاز احمد کی جیت زرتاز گل نے ڈی جی خان سے میدان مارا انہیں ایک سو تراسی تونسہ کی سیٹ میں ازاد امیدوار خوجہ شیر ہس کا مقدر ٹھہری اور مزفرگر سے جمشت دستی فاتے رہے تین سبائی سیٹیں بھی ازاد امیدوار جیت گئے نون لیگ جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی سیاسی جماعت ن ایک سو سرسٹ بہاول پور سے میاں عثمان عویسی جیت گئے ن ایک سو سرپن جلال پور پیر والا سے رانا کاسن فاتے ن ایک سو چوہتر خانپور سے بھی نون لیگی جیتی ن ایک سو پچپن لودرا ن ایک سو چوون کہرور پتہ کی سیٹ بھی نون لیگ نے جیتی ن ایک سو ستاون لڈن سے ساجد مہدی فاتے ن ایک سو سرسٹ سے سمیلال اللہ گلانی جیت گئے ملتان سے گلانی خاندان نے اپنی مقبولیت کا لوہا منوایا قومی اسمبلی کی تین سیٹوں پر میدان مارا یوسف رضا گلانی علی بوسا گلانی اور عبدالقادر گلانی نے جیت سمیٹی چار سبائے نشستوں پر بھی پیپلز پاتی کامیاب مزفرگرد صادق آباد سے بھی پیپلز پاتی نے سیٹے جیتی چیئرمن آئی پی پی جہنگی زرین ملتانوں لڈرہ سے ہار گئے جیت مبارک ہو رحیم یار خان کے شہری اینے 172 سے جیتنے والے عزاز امیدوار جعوید اقبال بڑائج کے گھر پہنچ گئے پی پی دو سو باسٹھ سے آصف مجید پی پی دو سو ترے سٹھ سے محمد نئین کو بھی مبارک بات دینے کا سلسلہ چاری آمیوں نے جیتنے والے امیدواروں کو گلدستے دیئے اور پھولوں کے ہار پہنا ہے ملتان کی قومی نشستوں پر نون لیگ نے ریکارڈ بوت حاصل کیے مسلم نے اگنون کے پانچ امیدواروں کو تین لاکھ بہتر ہزار پانچ سو تراثی ووٹ پڑی پی پلز پارتھی نے تین لاکھ گیارہ ہزار چھتیس ووٹ حاصل کیے جبکہ تحریک لبائک نے بہتر ہزار دو سو گیارہ ووٹ لیے بہاول پسیام انتخابات کے نتائج مکمل بارہ لاکھ پیسٹھ ہزار چھ سو تشیانوے ووٹرز نے حق کے رائے دہی استعمال کیا مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ چوان اشاریہ انچاس فیصد رہا ہلکہ این ایک سو ایٹسٹھ میں سب سے کم ووٹرز نے پولنگ سیشن کا رفت کیا پانچ لاکھ چونسٹھ ہزار نو سو تیرہ خواتین منپسند امیدواروں کو ووٹ کیا میاں والی کی دو قومی نشستوں پر تیتیس امیدوار آمنے سامنے تھے چار سبائی نشستوں پر تراثی امیدوار مدے مقابل ہوئے تمام سیاسی پارٹیوں کے امیدوار الیکشن کی دوڑ میں شامل تھے بیشتر نشستوں پر ازاز امیدواروں نے میدان مارا کیڈک کالیڈ خانپور کے بود آف گورنرز کی منظوری گورنر پنجاب وائز چیئرمن کمانڈر سینٹرل پنجاب اور دیگر آفیشلز شامل گورنر پنجاب نے مختلف تعیناتیاں بھی کی اضافی چارج بھی دیئے نودرہ پولیس میں بھرتی کے لیے فارم وصولی جاری بھرتی فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ ستنہ فروری مقرر فارم پنجاب پولیس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں خواہش مند مرد و خواتین ڈرائیور کانسٹیبلان اور ٹرافک ایسسٹنٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں الیکشن کے فوری بعد ملتان پولیس میں تبادلوں کا ریلا پانچ ایسے چوز تبدیل انسپیکٹر آسیم انام ایسے چو تھانا نوہاری گے انسپیکٹر ارفان حاسمی شاہ شمس انسپیکٹر رفاقت ممتاز آباد انسپیکٹر عمر فاروق سیتل مارڈی اور ایسے ای آفیس ڈوگر کو ایسے چو تھانا جلیل آباد آئیونات کر دیا گیا سرکاری ملازمین لیون کیشپن کٹوٹی سے پریشان ہیں رحیم یار خان سے زلائی صدر افکا ایڈوکیشن عمر اجاز وڑائش کہتے ہیں آٹھ سال سے اے ای اوز کو مستقل نہیں کیا گیا مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو مجبوراً احتجاج کی راہ اپنائے جائے گی ہائی کورڈ بار اسوسیشن ملتان میں انتخابی دنگل چودہ روز باقی صدارت کی نشیست پر ون ٹو ون مقابلہ رانہ عارف کمال نون اور سجاد حیدر میتلا مد مقابل جنرل سیکیٹری کی نشیست کے امیدوار سید انیس مہدی کہتے ہیں چوبیس فروری کو تمام مقلع ووٹ ضرور کارٹ کریں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمبٹنے کے لیے ہاؤزنگ دپارچمنٹ کا احسن اقدام پی ایچ اے ملتان بہاول پور ڈی جی خان کو ہدایات چاری کرتی ہیں ڈیپیٹی سیکیٹری زاہد اگوار کی روحی سے گفتگو کہا اگلے ماہ شہریر کے لیے جشن بہانہ کا احتمام کیا ہے بہاول پور کے علاقے عباس نگر میں نئی یونین کانسل کا استطاع اب جمکیں گے گاؤں موہم بھرپور انداز میں جاری سیکیٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب امین اویسی کی گفتگو کہا موہم شہریوں کے تعاون کے بغیر کامیاب ہونا نہ ممکن ہے اور شبان کا شان نظر نہ آیا اب یکم شبان ایک ہزار چار سپینتالیس سجری بروز تو اموار بارہ فروری کو ہوگی روحیت حلال کمیتی نے احران کر دیا